اگرم آگرم کھا اور یہ کیا اور قدو کی سبزی لیمیکے کی یاطرہ کے بعد بھی اتنا غریبہ نامین نہیں ہوں لیمیکہ تو سمجھتا کوئی مرخ پلا اور زردہ ہوگا قدو کی سبزی بیوہ نہیں ہوں میں نہ ہی میری پنکی یتیم ہے میرے میکے کا فرض نہیں بنتا کہ ہمارے سرو پہ ہاتھ رکھی پھر بھی میربانی ہے ان کی جب بھی جاتے ہیں اتنا کچھ دے دیتے ہیں اوہ کتنا کچھ کہاں ہیں وہ نظر کیوں نہیں آرہا اچھا ہے نا تجھے نظر نہ آئی تیری نظر جس چیز پہ پڑ جاتی ہے وہ بچتی کہاں ہیں وہ چوری نہیں کرتا اپنا حق وصولتا ہوں وہ دمادوں اس گھر کا اگر کچھ دے دلا دیں تو وہ احسان نہیں کرتے میں نے نہیں کھانی یہ قدو کی سبجی تو نہ کھا جا کے بزار سے کباب تک کے لیا اپنے پلے سے پنکی آ کے کھانا کھالے تیرے باپ نے تو نہیں کھانا نخرے کر رہا ہے سپیم پورٹ میں اٹھاروی آئین ترمیم سے مطالق کیس کے سمات آج پھر ہوگی سیر جاسس نے رماس کی ہے کہ کسی آئینی ترمیم سے پہلے اس پر بحث نہیں کی گئی بحث سے پتا چلتا ہے کہ قانون سازی کے پیچھے مقصد کیا تھا کیا ہو گیا ہے وہ غصہ تو جیسے تمہاری خوبصورت ناک پہ دھرہ ہی رہتا ہے کب پیار سے بھی بات کر لیا کرو ان سے ٹھیک ہے تو پیار سے بات کر لیتے سرطانٹ امی نے کہا ہے کہ دامار جی سے کہیں کہ اب ہاتھ پہ ہلانا شروع کرتا بات ہو گیا ہاتھ پھلانا یار کر تو رہا ہوں ہاتھ پہو ہلانے سے پہلے دماغ بھی تو استعمال کرنا ہوتا ہے کہ نہیں خیر سے کس عمر میں چلنا شروع ہوگا دماغ پہلے ہی کتنے سالوں سے پٹھے صدح اندازے لگا کے شرطیں ہاری جا رہے ہیں اور تم طریقے سے بات کرو گی تو میں کچھ بات کروں تمہیں نہیں پتا اور میں نے نہ کچھ سوچا ہے تم دونوں کے لیے اور میں نہ بہت بڑا سیٹ اپ شروع کرنے لگا ہوں کاروبار کا اچھا کس کے پلے سے بینک سے لون لے لوں گا میں نے ساری معلومات کیے سب پتہ کر آیا ہے بہت عام سے کرزہ مل جاتا ہے وہ بھی آسان قسطوں پہ ایک بار بزنس چل پڑا تو کرزہ بھی اتار دیں گے اور جو تھوڑا بات اگر چاہیے ہوا وہ تیرا بھائی مراد کو مدد کر ہی دے گا کیا ہو گیا ہے بیگم ایسے کیا دیکھ رہی ہو کبھی تو اپنے شوہر کی بات کا بھروسہ کر لیتے ہیں اور کونسا کوئی جہداد مانگ رہا ہوں لاکھ دو لاکھ کی بات ہے باقی سب تو میں خود یہ رینج کروں گا نا اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ویسے روز روز تم پیسے مانگنے جاتی ہو بہت بہت ہو گیا اپنا کاروبار کروں گا یقین کرو ایک بار جو سیٹ اپ چل گیا نا تو ایسا پھیلے گا ایسا پھیلے گا اور تمہیں تمہیں سونے سے لاد دوں گا ماں تمہاری یہ جو بہنیں ہیں اور تمہارا بھائی یہ مراد خود ہے کہ تمہارے در پر روز آ کے کھڑا ہوگا ادھار مانگنے تم اپنے ہاتھ سے ان کو پیسے دو گی سچی؟ اوہ ہاں اب تم میرے لئے دعا کرو گی تو اللہ کیسے نہیں سنے گا راکھر مانگنے راکھر مانگنے مجھے بھی جے گھٹو کی سب سے اہم یہ بیٹھے بٹھایا ہے ازرا کا خیال آنٹی کے سر پہ کیوں سوار ہو گیا امی کے نہیں مراد بھائی کے سر پہ سوار ہو گیا رویہ بھی اتنا بدلہ بدلہ سا ہو گیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اب ہوگا کیا اکلوتے بھائی ہیں بھائی ہمارے امی کے بڑھابے کا ایک ہی تو سہار ہے ظاہر ہے فکر کی بات تو ہے ارے اکلوتا ہے تو کیا جینا چھوڑ دے گروہ تو نا اس غریب کی بھی شادی کیا پریشانی ہے اس میں محبت کی شادی کا لفظ نہیں ہے امی کی ڈکشنی میں ہم سب بچوں کے فیصلے ہمیشہ امی نے خود ہی تو کی ہیں یار تم تو آنٹی کو جانتے ہو بلکہ تمہیں تو مراد کی مدد کرنی چاہیے جسا مراد نے ہمارے کیس میں مدد کی تھی فیصل آپ کی وہ بات ٹھیک ہے لیکن باس کی کوئی جی اسلام علیکم مہم یس مہم جی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ای میل کر دیتا ہوں اوکی مہم لگتا ہے آپ کی مہم کو پورے آفس میں صرف آپ کی پہ بھروس ہے ہم؟ ایسا ہی ہے میری مہم کو مجھ پر بہت اعتماد ہے کاش ہماری بیگم کو بھی اتنا ہی اعتماد ہو ہم پہ تمہیں برا لگتا ہے نا جب میں میڈم سفینہ سے بات کرتا ہوں میری بڑا سے میم سفینہ سے بات کریں کہ ان کے اببو سے واپت کریں آجو سرلش چل آجو موسیقی 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 اسلام علیکم بھائی موسیقی 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 وہ پاکستان کا مہچ ہے نا اور پاکستان جیتنے والا ہے موسیقی 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 یہ آپ کا آپ کو سندگیدہ نہ ہو بل گیا کہاں سے ملا اردو بادار سے ملا بڑی مشکل سے ملا اور میری آپی کی فرمائش تھی تو میں نے سوچا آج ہر حال میں لے کر جاؤں تھانکیو خوش رہو آپ خوش ہیں تو میں خوش بس ایسی راہ کریں اسلام علیکم امی وآلیکم اسلام بڑی جلدی ما یادہ آگئی ہے اور سب سے اچھی چیز میری امی کے لیے ہاتھ دیں کپنے خوبصورت ہاتھ لگ رہے ہیں امی آپی کھنا لگا دینا بہت مکنے دریئے ہم یہ آپ کے لیے کباب بھی لائے ہوں